ملتان کی موسیقی پر صوفیہ کے اثرات اور پھر صوفیانہ کلام کا ہونا ساتھ ساتھ اس سے کیا ایفیکٹس ہوئے ہیں ابھی تک کے میوزک پر وہ یہ ہے کہ پرانے جتنے لوگوں نے گائی کی کی وہ سچی گائی کی تھی کلاسیکل پر بیسٹ کرتی تھی وہ اور اس کے اندر کافی کا اپنا ہی انداز تھا اگر کلاسیکل راگ بھی کہے جاتے تھے تو ان کا تعلق بھی تصور سے ہوتا تھا جو ہم نے بہت پرانے چیزیں سنی ہے استائی اور خیال اس میں ہم نے یہی سنائے کہ ساروں کی لاغ یا اللہ کی ذات وہ کسی بھی طرح کا جو بھی خدا ہے وہ جا کے اسے ملتی تھی کوئی بھی آپ راگ سنے چاہے وہ آپ گریگ مت سے ہی سارا ہندو ریلیجن آئے لیکن اگر ہندو کے بھی آپ ڈھیٹ اصل راگ سنتے ہیں تو اس کی بھی لاغ جا کے کہیں نہیں کہیں خدا سے ملتی اگر انبادوانوں کا بھی خطہ ملتان سے تعلق تھا وہ بھی وہاں سے مایگریٹو کے یہاں آئیں تو انہوں نے بھی کافی کہیں یعنی جو یہاں فنکارہ ہے چاہے وہ اللہ سپیکنگ تھا چاہے وہ پجابی بولتا تھا اور یہ پاکستان کی جو تحریک چلی اور جو ڈیویجن ہوئی اس میں جو اس خطے میں آکے بسا وہ جدر کا بھی تھا اس نے یہ صوفیانہ گائیکی کو دیفنیٹلی اپنا ایک بہت بڑا اس کو اپنا ایک ہتھیار سمجھا کیونکہ یہاں کی لوگوں کو متاسک کرنا یہاں کی فضاک ہو یہاں جو صوفیہ کرام کا ایک اورہ ہے ملتان اور درمالی اس ریجن میں وہ بہت واسٹ ہے وہ ان کے کلام کے بغیر ممکن ہیں آپ لاکھ غزلیں گالیں آپ لاکھ ٹھومری گالیں کچھ گالیں لیکن جب تک یہاں کا تھنکار اور ملتان اور اس کے گلد و نواقہ کافی میں اپنا کلام پیش نہیں کرے گا چاہے وہ سادہ سکھائے چاہے وہ اس کے پورے اسنوب کے ساتھ اس کو نبائے تب اس کا نام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی دلوں پر وہ اثر بھی کرتا ہے